سندھر پولس ملازم بیٹے کے ظلم کے ہاتھوں والدین مجبور بہاولپور میں زیفر عمر جوڑے کی حصول انصاف کے لیے دعائیں ہیں سانہ سیبل لائن کا کانسٹریبل سنویر افتر جائدات کے حصول کے لیے جلاد بن گیا متاثرہ والدین کی رباب اختیار سے جان کے تحفظ کی اپیل بیٹا کہتا ہے گھر بھی نہیں خالی کروں گا اور آپ کو مار ڈالوں گا میں ادھر سے جب میں مر جاؤں گا یا اپنے بچوں کو مار دوں گا وہ حراسہ کیا ہے اس نے مکان خالی نہیں کر رہا میں لہذا میرا مکان خالی کر رہا ہوں عوام سے زندہ رہنے کا حق بھی چھینا جانے لگا جنوبی بنجاب میں جان بچانے والی عدویات مہنگی شگر کولیسٹرول اور دماغی امراض کی عدویات کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی شگر کی دوائی ویلگیٹ کی قیمت میں ایک سو چالس روپے کا اضافہ رویسٹرول اور دو سو چھتر روپے سے بڑھ کر تیم سو آٹھ روپے کی ہو گئی بوشیار خبردار مہنگائی کا ایک اور وار ایل پی جی بھی مہنگی ہونے کو تیار حکومت نے ایل پی جی گیس پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا ایل پی جی اسوسییشن کی جانب سے ٹیکس اضافتے کا فیصلہ مسترد ایل پی جی ڈیلرز اسوسییشن نے مزید ٹیکس لگنے پر ہرٹال کا انڈیا دے دیا اٹھارہ اور انیس سومیبر کو ملتان میں ہرٹال کی کال دے دی حکومت کا گھرے لو سارفین کو گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا بڑا فیصلہ جنوبی پنجاب میں تمام سی این جی اسٹیشن پر سی این جی کی سیل بند کر دی گئی ہے گیس موطلی کا فیصلہ وفاقی کابینہ کی منظور کردہ لورڈ مینجمنٹ پینٹ کے مطابق سے ہے کیا ایل این جی امپورٹ کر لیتے سستی بھی ملتی اور یہ ہے کہ سی این جی اسٹیشن بھی کھلے رہتے ایک سستہ فیول بھی کاروں کو مل جاتا اور ساتھ میں جو ہے گھریلو سارفین اور سنتی سارفین کو جو ہے وہ گیس بھی مل جاتی تو اس میں بھی حکومت کی جو نالائکی اور نائلی ہے وہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے نہ ہی بروقت ایل این جی امپورٹ کی ہے اور کی بھی ہے تو بہت مہنگے ریٹ ہو مہنگائی حکومت سے کنٹرول نہیں ہو سکے گی آئی ایم ایپ کے ساتھ معاہدے استخد شرائط ہیں مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا ملتان میں سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی نے قبردار کر دیا کہا مہنگائی سے غریب عوام پس چکی ہے گندم کی فصل متاثر ہوئی تو آٹے کے شدید غیت کا خطرہ لاحق ہوگا جروبی پنجاب کے کسانوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی خات کے بغران سے گندم کی کاش متاثر بہاورپور اور لیہ کے کسانوں کا احتجاج خات کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا ڈیرہ غازی خات کے کسان بھی شکوا گنا بہاورپور میں خات کی ڈبل سپلائی کے چرچے ڈیپٹی کمیشنر بہاورپور کسانوں کی پریشانی سے لاعب نکلے انتظامیات کی سب اچھا کی رپورٹ کسانوں کے آرے آگئی ڈیپٹی کمیشنر نے کسانوں کو لا جواب کر دیا کہا کہ کسانوں کو خات کیوں نہیں مل رہی چیک کرواتے ہیں ڈیجی خان میں یوریا غاز کی مارکٹ میں کلر ڈیلرز کسان سے شناختی کارڈ لے کر دو بوریاں غاز دینے لگے ڈیلرز حکام کا کہنا ہے کہ ڈی اے پی کی قیمتیں بڑھنے سے کسان اتبازل کے طور پر یوریا ڈال رہے ہیں کلر اور پکا کا یوٹلیٹی سٹور اشار ضروریہ سے خالی شہری مسائل کا شکار اور انتظامیہ احساس سے آری ایک ماہ سے روز مراشیہ کی انیس اشیا نایاب ہیں شہری یوٹلیٹی سٹور کی ہر دھرمی پر شکوا کنا تین لاکھ کی آبادی کو کیسے ہوگی صاف پانی کی فراہمی چاک سر و شہید میں صاف پانی کا حصول مشکل ترین بن گیا فیلٹریشن پلانٹ اور ٹینکی چار سات بات بھی غیفہال دوسری جانب بہاولگر میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ دو ماہ سے خراب ٹوٹیا پائپ سمیت دیگر سامان چوری مکین صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے شہری پینے کا پانی مہنگے داموں خریدنے پر مذکور ملکان میں سماجی تنظیموں کی فلاہی کاموں میں کیسے ہوگی بہتری چار ماہ گزر کے سماجی تنظیموں کی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے سوشل ویلک فیر کی ٹریننگ سیورو نہ ہو سکیں سوشل ویلک فیر سے ریجسٹر تئی سماجی تنظیموں کو ٹریننگ سیشن کے لیے منتخب کیا گیا تھا پرائیوٹ سکولوں کی منوانیاں اب نہیں چلیں گی پرائیوٹ سکول ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا مجاوزہ بل منظور بل سے سکولوں کی مانیٹرنگ اور ریگولیشن ہوگی فیسوں میں زافر کو کنٹرول اور اصادزہ کی جوب سیکیورٹی کے شک شامل ہے جنوبی پنجاب کے پسے ماندہ علاقے بھی ہوں گے روشن میپکو کا وزیرالہ کے حلقے بارتی کو روشن کرنے کا پلان تیار بجلی فراہمی کے لیے میککو جیپ انیکشن فوریٹور پر تمام میٹریلز جاری کرنے کے احکامات جاری کر دیئے بارتی سمیت گردو نوا کے دہات کو بجلی فراہم کی جائے گی قیدیوں کی سہولت کے لیے محکمہ جیل خانا جاتا احسن اگنام ملتان کی جیل میں ٹیلی فان کی سہولت فراہم کر دی گئی قیدی منظور شدہ نمبر پر بات کر سکیں گے بیرکوں اور سیلوں میں گیزرز، ایگزوچ فرین سمیت دیگر سہولیات بھی مہیا کی جائیں گے کمیشتر دیرہ غازی خان کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ مہنگی ایل پی جی فروک کرنے والوں کے خیراف کارروائی غیر فانونی ریفلنگ کرنے والوں کا سامان بھی ضبط کر لیا گیا ادھر ٹیپٹی کمیشتر ملتان نے شہر میں جاری ترکیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا ملتان سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کے احکامات پر پوچھ پڑے کہا کہ حکومت کا رویہ بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ دروس نہیں ہے کورپریٹیف ہاؤسنگ سوسائٹس کے حوالے سے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ ملجنگ کمیٹی کے اقامانی میں تبدیلی کمیٹی میں غیر متعلقہ اپراد شامل نہیں ہوں گے پروپٹی ڈیلرز اور انویسٹرز کو کمیٹی کا حصہ نہیں بننے دیں گے پانیوان میں پی پی دو سو چھے کی زندی انتخابی مہم پیپلز پارٹی خاتین ونگ نے کھوکھر آباد میں دفتر کا افتتا کیا سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب خاتین ونگ شادیہ عابد اور زلائی صدر مصور بطول کے شرکت دوسرے جانے پیپلز پارٹی کیمپین سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بیریسٹر حیدر زمان فریشی خاجہ رزوان آلم سمیت دیگر کے شرکت ملتان میں سابق وزیراعظم سید ڈوترہ وزاگلانی سے مختلف سیاسی شخصیات اور احمائدین کی ملاقات شرکا نے سابق وزیراعظم کی خوشتامن کی وفات پر تازیت اور مختلف امور پر گفتگو کی ملاقات میں رکھتے صوبائی اسمبلی رانہ اجاز دون میر ملتان چوتھری نوید الحق ارائن سابق صوبائی وزیر چوتھری عبدالوحید ارائن سمیت مختلف احمائدین شامل ملتان میں حضرت شاہ رکھنے عالم رحمت اللہ علیہ کے ارز کی تیاریاں جاری تین روزہ ارز دست دیتمبر سے شروع ہوگا پی ایس جے ملتان کی جانب سے ارز کے موقع پر شجرکاری پودوں اور لائرز کی تازین و آرائش کے انتظامات مالیوں سینیٹری ورکرز اور الیکریشنز کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی چالیس ماہ کی آسانکستان اکساتھ میں پلازے میں بہترین دکانوں کے مالک بننے کا موقع بہاورپور میں جدید طرز کا اورین ٹاور پلازے کی افتتاہی تقریب چیپ ایگزیکٹیف پیسر کا کہنا ہے کہ بہاورپور کی ترقی کیلئے تمام ڈیویلپرز مل کر کام کر رہے ہیں جدید پلازوں کے ذریعے شہر کو نئی جدد دیں گے ملتان کے باغات رز بھرے کنووں سے بھر گئے تیار پھل توڑنے کے عمل کا آغاز ہو گیا پہلے مسلمی پھر پوٹر اور آخر میں کنو توڑے جاتے ہیں اور ملتان میں سجی رنگا رنگ میوزیکل نائٹ پنکاروں نے پنجاب کی ثقافت کے رنگ مکھیرے میوزیک کے ترقے نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے معروف سنگر ساہر علی بھگا کے گانوں پر شہریوں کے بھنگڑے ساہر علی بھگا نے کہا ملتانیوں سے ملنے والی محبت ناقابل پراموش ہے